ہلو اینڈ ویلکم ٹو سمائی سیوہ ٹیک سمائی سیوہ ٹیک آپ کے لیے لے کے آتا ہے ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آج کی جو ہماری اپ ڈیٹ ہے وہ ہے ایسی سی کی طرف سے یعنی کہ سیروس سیلیکشن کمیشن کی طرف سے گائز ایسی سی نے جی ڈی کانسٹیبل کی رکروٹمنٹ کے لیے ایک نوٹس نکالا ہے تو چلیے ہم نوٹس کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو کلیرلی دکھائی دے رہا ہوگا کانسٹیبل جی ڈی ان سنترل آرمڈ پولیس فورس یعنی کہ سی آر پی آی سی ای آر پی ایف نی اے سیس ایف اینڈ رائیفل من جی ڈی ان اسائم ریفل ایگزامینیشن 2021 اس کی اگر ہم ایمپرٹن ڈیٹس کی بات کریں تو ڈیٹ فار دی سوپمیشن آف آنلین اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ہے سیونٹین آف جولائی 2021 سے لے کر تھرٹی فرسٹ آف آگسٹ 2021 تک last date and time for the receipt of online application کی جو ہے وہ رہنے والی ہے 31st of August 2021 کو رات 30 بج کے 30 منٹ یعنی کہ 11 بج کے 30 منٹ تک اس کے بعد اگر ہم بات کریں last date and time for making online fee payment وہ ہے جناب 2nd of September 2021 یہ بھی رات ساڑھے 11 بج تک ہے last date and time for generation of offline چلان جو ہے وہ ہے 4th of 9 2021 یعنی کہ 4 آگاست 2021 اور last date of payment through چلان during working house of banks is 7th of 9 2021 یہ فارم جو ہے وہ آپ کو online apply کرنے ہوں گے اس کے نیچے ایک different categories دی ہوئی ہیں notification میں کہ کون کون سی جو ہے وہ آپ کی recruitment ہونے والی ہے تو یہ آپ detail میں پڑھ سکتے ہیں اس کو میں یہ فیلحال discuss نہیں کروں گا آگے ہم اس کی age وغیرہ criteria's وغیرہ کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں examination type کی تو اس میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ computer based examination ہوگا پھر اس کے بعد physical efficiency test ہوگا پھر اس کے بعد آپ کا medical examination ہوگا اور یہ جو vacancies ہیں یہ all india level پر ہوں گی اس کے لیے جو criteria ہے سب سے پہلا وہ ہے کہ candidate must be a citizen of india vacancies are state or ut wise hence our candidates must submit domicile or prc against this state or ut یعنی کہ جو ہے وہ آپ کی nationality indian ہونی چاہیے اور آپ کی جو selection ہوگی وہ statewide ہوگی اس کے لیے آپ کو اپنا domicile یا پھر prc certificate بھی ساتھ میں لگانا ہوگا age limit کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہوگی ہماری 18 سے لے کا 23 years یہ آپ کو first of august 2021 کے تحت آپ کو 18 سال سے 13 سال کے بیچ میں apply کرنا ہوگا اس کے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ candidate should not been born earlier than second of august 1998 and not later than first of august 2003 مطلب کہ ایسے candidate جو دو august 1998 سے پہلے پیدا ہوئے یا ایک august 2003 کے بعد پیدا ہوئے وہ اس کے لیے apply نہیں کر سکیں گے اس میں جو الگ categories ہیں ان میں age relaxation بھی آپ کو دیا گیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں code number one میں جو ہے وہ sc اور st کے لیے age relaxation جو ہے وہ five years تک ہے OBC کے لیے three years تک ایکس servicemen کے لیے بھی three years تک اور اس کے بعد اور categories جن کو آپ detail میں analysis کر سکتے ہیں اس کا notice download کر کے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ کی جو data birth جو ہے وہ same ہونی چاہیے جو آپ کی جتنے بھی matriculation یا کوئی دوسری بھی certificates ہیں جو آپ کے ان کے ساتھ match ہونی چاہیے اس کے لیے اگر ہم educational qualification کی بات کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ جو candidates ہیں ان کو minimum 10th class کا examination پاس کرنا ہوگا اس میں آپ کو incentives بھی ملیں گے اگر آپ کے پاس NCC certificate ہے جو بھی NCC certificate holders ہیں ان کے لیے الگ الگ incentives ہیں یعنی کہ bonus marks ہیں تو چلیے ہم تھوڑا سا اس کو discuss کر لیتے ہیں اس میں آپ کو اگر آپ کے پاس NCC کی certificate C ہے تو آپ کو 5% ملے گا آپ کے جو maximum marks جو ہے وہ examination کے جتنے بھی ہوں گے اس کا 5% bonus marks آپ کو ملیں گے اگر آپ کے پاس NCC B ہے تو اس کے لیے 3% ملیں گے اور اگر NCC A ہے تو آپ کو اس کے لیے 2% ملیں گے اور یہ NCC کا جو incentive ہے یہ x service main کے لیے apply نہیں ہوتا اگر ہم اس کی application form کو apply کرنے کی بات کریں تو یہ ہوگا online mood سے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ssc کی جو official website ہے ssc.nic.in پر جا کے login کرنا ہے register کر کے آپ apply کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو how to fill کی detailed video آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی وہاں پہ جا کر آپ help اپنی لے سکتے ہیں آن لائن apply کرنے کے لیے انہوں نے کچھ آپ کو guidelines دی ہیں جن کو ہم طول صاحب discuss کر لیتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی candidate جو ہے اس کو سب سے پہلے اپنا passport size photograph jpeg format میں upload کرنا ہے جس کا size 20kb سے لے کر 50kb کے بیچ میں ہونا چاہیے اور جو آپ کا photograph ہے should not be more than three months old from the date of publication مطلب کہ آپ کا photograph جا ہے وہ new ہانا چاہیے تین مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کا image کی dimensions کی اگر ہم بات کریں تو یہ 3.5 cm width اور 4.5 cm height ہونی چاہیے اور یہ photograph جو ہے وہ آپ کا without cap چشمیں یا ان دونوں کے بیچ اگر کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے کان اور آپ کا پورا چہرہ جو ہے پوری طریقے سے visible ہونا چاہیے last date جو ہے وہ online submission کی یہ ہے 31st of August 2021 رات ساڑھے گیارہ بجے تک application fee کی اگر ہم بات کریں تو fee payable جو ہے وہ صرف 100 روپے ہے اس کے بعد جو women candidates ہیں اور جو candidates sc st یا پھر x servicemen جو ہیں ان کے لیے reservation جو ہے وہ ان کی fee جو ہے وہ exclude کی جائے گی آپ کی جو fee ہے وہ آپ کسی بھی طریقے سے payے کر سکتے ہیں جیسے beam upa کے ذریعے net banking visa card master card master روپے debit card credit card کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے وہ یا پھر sbae چلان کے ذریعے بھی اس کی fee جو ہے وہ payے کر سکتے ہیں تو guys اس ویڈیو میں آپ کو یہی جنکاری دینی تھی اگر آپ کو اس کی how to fill online examination form for these vacancies کی آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ کو کچھ ہی ٹائم میں ہمارے سمائے سوا ٹیک چینل پر مل جائے گی آپ وہاں پر جا کر چیک کر سکتے ہیں تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت شکریہ آپ کے لیے دنیا